ایک نئی تحقیق کے مطابق خرب و پاؤن پانی چان پر پھیل سکتا ہے اور چھوٹے گلاس بیڈ میں پھنس سکتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب چان کی سطح پر ایسٹرائیڈ ٹکرائے ایک اور تحقیق کے مطابق سامنے آنے والے نتائج کو چین کے سائنسدانوں نے اکٹھا کیا انہوں نے انیس سو ستر کی دہائی کے بعد سے زمین پر واپس آنے والے چاند کی مٹی کے پہلے نمونوں کا تجزیہ کیا یہ تحقیق اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سائنسدان برسوں سے غور و فکر کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ چاند پر پانی کیسے زخیرہ ہوتا ہے خاص طور پر کمری قدبوں سے باہر کے علاقوں میں جہاں پانی کی برف زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے تازہ ترین مطالع کے مصنفین نے اسٹیروائٹس کے اثرات کے دوران بننے والے گلاس بیٹس کی مزید تحقیقات کر کے ممکنہ پانی کے زخائر کی نشاندہی کی ہے جس سے ان کی ٹیم کو معلوم پڑا کہ شیشے کی چھوٹی اشیاء کافی مقدار میں پانی کے ساتھ سرائیت کر رہی تھی ان نمونوں سے ناجنگ یونیورسٹی اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز سمیت چین کے متعدد اداروں کے محققین نے مطالع کے لیے ایک سو پچاس دانے چنے جن کا سائز تقریباً پچاس مایکرو میٹر یا انسانی بالوں کی چوڑائی سے لے کر تقریباً ایک میلی میٹر تک تھا اس پر ایکسپیرمنٹ کیا اس ایکسپیرمنٹ کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ گلاس بیر جو قدیم زمانے میں بنے تھے جب یہ شمسی ہواوں سے ٹکرائے ہوں گے تو پانی سے بھر گئے ہوں گے اور یہ نظام شمسی میں سورج کی فضاء سے ہائیڈروجن اور آکسیجن لے لیتے ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند پر دو سو ستر ٹریلین کلو گرام یعنی چھے سو ٹریلین پاؤنڈ سے زیادہ پانی کیسے زخیرہ ہوتا ہے اس سوال کا جواب آپ کی سکرین پر موجود تصویر میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلاس بیر کے ساتھ منسلک چاند کی سطح پر پانی کے چکر کا سکیمیٹک خاکہ ہے پہلی تصویر میں گلاس بیر کی تشکیل کے آلہ درجہ حرارت کی وجہ سے پیشکی مواد میں موجود زیادہ تر پانی زائع ہو چکا ہے دوسری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سطح پر ان کے جمع ہونے کے بعد شمسی ہوا سے حاصل ہونے والا پانی شمسی ہوا ایچ پلس امپلانٹیشن کے بعد گلاس بیر میں پھیل چکا ہے تیسری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باغبانی گلاس بیر کو مٹی میں گہرائی میں منتقل کرے گی جس سے چاند کی سطح پر پانی کا زخیرہ بن جائے گا جس کی وجہ سے سطح پر گلاس بیر چاند کے خارجی کرے میں پانی چھوڑنے کے قابل ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کیسے کی سائنسدانوں نے چین کے چینج فائب مشن کے ذریعے واپس لائے گئے مٹی کے نمونوں کا تجزیہ کرنے کے بعد چاند پر شیشے کے دائرے کے اندر فسے پانی کا پتہ لگایا سائنسدانوں کو اس نئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ چاند پر ملتے جلتے موتیوں میں اربو ٹن دفن پانی موجود ہے ان کو ایک اور نئی تحقیق سے معلوم پڑتا ہے کہ چینی محققین نے چاند پر دفن عجیب و قریب شیشے کے دائروں کے اندر اربو ٹن پانی دریافت کیا اور انہیں چاند کے اڈوں کے لئے مستقبل میں پانی کے ذرائع کے طور پر استعمال کریں گے چاند کی مٹی کے نمونوں میں جمع کیے گئے اور دسمبر دو ہزار بیس میں چاند کے چینج فائف مشن کے ذریعے زمین پر لائے جانے والے شیشے کے چھوٹے دائرے اتنے زیادہ تھے کہ وہ چاند کی سطح پر تین سو تیس بیلین ٹن پانی زخیرہ کر سکتے ہیں اس کا نیا تجزیہ اٹھائیس مارکو جرنل میں شائع ہوا شیشے کے دائرے جسے امپیکٹ گلاسز یا مایکرو ٹیکٹائٹس بھی کہا جاتا ہے یہ اس وقت بنتے ہیں جب شہاب ساکب چاند پر لاکھوں میل فی گھنٹا کی رفتار سے ٹکراتے ہیں چاند کی سطح کے اوپر چاند کی پرت کے ٹکڑوں کو اڑا دیتے ہیں ان پلیومز کے اندر امپیکٹ فورس سے پگلے ہوئے درجہ حرارت پر گرم ہونے والے سیلیکیٹ مادنیات مل کر چھوٹے چھوٹے شیشے کی مالا بن جاتے ہیں جو اردگرد کی زمین کی تزین پر ٹکڑوں کی طرح پھیل جاتے ہیں چاند کی مٹی میں آکسیجن ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ موتیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے جب شمسی ہوا سے آئیونائز ہائیڈروجن آئٹم یعنی پروٹان سے ٹکراتے ہیں تو پھگلے ہوئے سپیرز میں آکسیجن ردعمل سے پانی بناتی ہے جو سیلیکیٹ کیپسول کے اندر چوسا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ کچھ سپیر کمری دھول کے ذرات کے نیچے دب جاتے ہیں جنہیں ریگولیت کہا جاتا ہے اور پانی کے اندر زیر زمین پھنس جاتے ہیں محققین نے کہا ہے کہ صحیح درجہ حرارت پر ان میں سے کچھ موتیوں کے پانی کو چاند کی فضاء اور اس کی سطح پر چھوڑ دیا جاتا ہے جو ایک زخیرے کے طور پر کام کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بھر جاتے ہیں یہ ناسا اور چائنہ نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن جیسی خلائی ایجنسیوں کے لیے ہیں جو چاند پر اڈے بنانا چاہتی ہیں ان سپیرز کو پانی کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ایک مثالی ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے سی ایس این ایس اے کو توقع ہے کہ اس کا مون بیس پروجیکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی نائن تک جلد مکمل ہو جائے گا مطالعہ کے شریک چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف جیالوجی اینڈ جیو فیزکس میں سیاروں کے ماہرے ارضیات کے مصنف نے لائف سائنس کو ای میل میں بتایا کہ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ گلاس بیڈز کمری مٹی میں خطے استعوا سے کدبی اور مشرق سے مغرب تک عالمی سطح پر اور یقصہ طور پر عام ہیں چین کا چین فائف مشن جسے چان کی چینیز دیوی کے نام سے منصوب کیا گیا ہے یہ تمام مشن کی سیریز میں پانچوں مشن تھا جس کا مقصد چان کی سطح پر مستقبل میں انسانی لینڈنگ کی بنیاد رکھنا ہے چان پر اور کون کون سی تحقیقات کی جائیں گی اس کا علم ابھی کسی کو بھی نہیں لیکن سہدانوں کی یہ تحقیق واقعی میں بہت دلچسپ ہے امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی